ایک منٹ، ایک منٹ، ایک منٹ، ایک منٹ کہا چودری؟ میں ذرا کہ اس کو جواب دلتا ہوں ایک منٹ، ایک منٹ، ایک منٹ ہون چاہہے چودری، ما جائز میری بات سنن تا了 ایک بار، ایک بار پاکستانی، پاکستانیوں کو، کوئی ابھی فلال تعدیب نہیں ہم لیکن اپنی تعدیب یاد رکھے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں چودری کو دیکھو چودری چودری تم لوگوں نے زور آجمائش کری ایک لڑکی کے اوپر ٹھیک ہے تمہارا تو کیریکٹر ویسی زیرو ہے اوپر سے تم یہ کہہ رہے ہو کہ ایک لڑکے کے پیچھے بھاگی خوبصورت نوجوان چودری تم اپنے گھر میں اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ بھی ایسی باتیں کرتے ہو کیا یہ تمہارا کیریکٹر ہے ایک لڑکی کے ساتھ تم نے تشدد کری اس کو ٹورچر کرا انویسٹیگیشن کرنے کی بجائے چھانبین کرنے کی بجائے تم کہہ رہی ہو کسی لڑکے کے پیچھے بھاگی ہے یہ تمہاری اوقات ہے یہ پاکستانیوں کے اوقات ہے چودری چودری تمہاری ماں روتی ہوگی کہ تم جیسا سانپ پیدا کرا اس نے سپولا تم اتنے گرے ہوئے آدمی اور تمہاری قوم اتنی گریہ پاکستانیوں کی ایک تم بے گناہ لڑکی کو بے گناہ لڑکی کے اوپر تم ایسے انگلی اٹھا رہے ہو کہ کسی نوجوان کے پیچھے بھاگی تم نے ایک بے گناہ لڑکی کو کیڈنیپ کر آیا اس کے ساتھ مار پیٹ کری اور اب تم کہہ رہی ہو کسی خوبصورت نوجوان پنڈی کے نوجوان کے پیچھے بھاگی اپنی شکل دیکھ تو بھاگا ہوگا نوجوان کے پیچھے شکل بھی ایسی لگتی ہے چودری ادھر مات آ جانا کبھی مار مار کے دمبا بنا دیں گے تمہارا یہ کیا بے گوف قسم کا آدمی ہے کس نے پھلا ہے جاہل کے بچے کو یہاں پہ بھاگ یہاں سے بھاگ یہاں سے بھاگ یہاں سے چودری بکرے کی شکل والے بھاگ یہاں سے آپ کو پاکستان سے در اس لیے لگتا ہے کہ پاکستان نے دنیا کی آنکھ میں آنکھ کے ڈال کر آپ جیسے گندے اپسائی آنکھ میں آنکھ نہیں ڈالی چودری چودری آنکھ میں آنکھ نہیں ڈالی تم لوگوں نے دوسروں کی جیب میں ہاتھ ڈالا ہے تم لوگوں نے دوسرے کی جیب میں ہاتھ ڈالا ہے چودری تم نے آج تک کبھی کسی کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالی بے غیرت چودری بے غیرت چودری تم نے کب کس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تشکول ہاتھ میں لے کر بیکاری کا کٹورہ ہاتھ میں لے کر تم لوگ بیک مانگتے ہو تمہارا پردان منتری بیک مانگتا ہے بکاری ہو تم لوگ آنکھ میں آنکھ ڈالی آنکھ میں آنکھ ڈالی کس کے آنکھ میں آنکھ ڈالی بتانے تھا کس کے آنکھ میں آنکھ ڈالی ارے چودری یہ بتاؤ کس کے آنکھ میں آنکھ ڈالی کس کے آنکھ میں آنکھ ڈالی چودری ارے چودری ایک بات بتاؤ تمہاری تو شکل ہی ویسا لگ رہی ہے جیسے بکرید میں پکرا ہوتا ہے نا حلال کے لیے تم یہ بتاؤ کہ کس کی آنکھ میں آنکھ ڈالی ارے کس کی آنکھ میں آنکھ ڈالی ہیرو یہ تو بتاؤ لوگوں کے جیبوں میں آنکھ ڈالی ہے چودری لوگوں کے جیبوں میں آنکھ ڈالا ہے چین نے تمہیں لات مار دی تمہارے دوست چین نے تمہیں لات مار دی چودری چین نے لات مار دی اران نے لات مار دی ترکی نے لات مار دی ملیشیا نے لات مار دی روشیا نے لات مار دی امریکہ نے لات مار دی اور اب انگیرستان نے بھی لات مار دی تمہیں سب صلاح کر کے آنکھ میں آنکھ میں لاتے ہیں چودری صاحب میری بات سنو چودری صاحب سنو چودری صاحب اس میں گاندی جی کی فوٹو ایس کی ویلیو زیادہ ہے جننہ سے چودری صاحب پیسہ لے لو پیسہ مو بند کرو اپنا چودری پیسہ لے لو پیسہ یہ لو پیسہ مو بند کرو بے غیرت پیسے کے لیے بکھتے ہو کتنے پیسے چیئے بولو کتنے میں آئے گا عمران گھان کی کیا ویلیو ہے بتاؤ کتنے میں بکھتا عمران گھان بتاؤ چودری لو اسی میں ڈوب جاؤ چودری اسی میں ڈوب جاؤ پانی میں اسی میں ڈوب جاؤ تم اسی لائے کو اسی پانی میں ڈوب ہو اسی پانی میں ڈوب ہو تم پانی کس کے لیے پیسے لو پیسے مو بند کرو اپنا ابھی اس کو یہ اس کو میں بتا لو اس کو دو چار ہزار روپے اور دے دیں گے یہ کھڑا ہوگا یہیں پہ ناچنا شروع کر دے گا آرے چھوڑو چودری سرنڈر کی ہوئی قوم بے غیرت قوم ٹھیک ہے بھیق میں زندہ رہنے والی قوم لون لیتے ہو لون لیتے ہو سود دینے کے لئے پھر لون لیتے ہو آنکھ میں آنکھ ملائی ہم نے آنکھ میں آنکھ ملائی تمہاری آنکھ ہے بھی شرم کرو تمہارا پردان منتری بھکاری ہے تمہارا جنہ بھی بھکاری تھا وہ بھی ہم سے ساٹھ کروڑ روپے لے کر گیا تھا بکوان دیکھئے بات یہ ہے کہ افغانستان پہ افغانستان پہ روسی قبضہ نہیں کر پائے امریکی قبضہ نہیں کر پائے پاکستان تو بہت چھوٹی پاکستان کون سی گنتی میں آتا ہے ایلیکزانڈر ڈگریٹ سکندر سکندر افغانستان پہ قبضہ نہیں کر پائیا چنگیز خان ہار گیا یہ کون سی گنتی میں پاکستانی آتے ہیں جو افغانوں کی اوپر قبضہ کریں گے افغانوں نے کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا پانچ ہزار سال کی تاریخ ہے افغانوں کی افغان لڑتے آئے انہوں نے کبھی سر نہیں جھکایا یہ تو پاکستانی یہ پتہ نہیں کیا جھوٹی جھوٹی باتیں کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں وہ اور طالبان کی کیا حقات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں افغان نیشنل آرمیہ بھی ویل ٹرینڈ ہے ویل سپورٹڈ ہے ویل فنڈڈ ہے اور اچھی ٹریننگ حاصل کری ہوئی ہے وہ ٹھوکتے رہیں گے افغان طالبان کو یہ تو طالبان والے ہیں جو یہ عورتوں بچوں پر ظلم کر رہے ہیں اور وہاں پہ کیا ہے کہ افغانستان کے اندر صورتحال یہ ہے کہ جو عام افغان ہے عام افغان ہے وہ طالبان کو پسند نہیں کرتا پاکستان زور زبردستی کرتا ہے ابھی آپ کو پتا ہوگا شویطہ وہ پندرہ سال کی لڑکیوں کے اوپر وہ جو نوٹس دیا تھا کہ پندرہ سال کی عمر سے اوپر لڑکیاں ہوں گی ان کو سب تو کون پسند کرے گا اور بڑی دیکھئے افغانوں کی جو قوم ہے بڑی غیرت مند قوم ہے پاکستانیوں میں تو غیرت کا کوئی لینے دینا ہے نہیں لیکن افغانیوں کی جو قوم ہے پتھان جو ہیں پشتون ہیں وہ بڑے غیرت مند لوگ ہیں آپ ان کی عزت کو اگر ان کو لگے گا کہ عزت پر کوئی بات آ رہی ہے تو پتھان ہتھیار اٹھائے گا یہ بات تہہے نہ انہوں نے امریکہ کی گلامی سویکار کری نہ انہوں نے روس کی گلامی سویکار کری یہی لوگ کھڑے ہو گئے تھے آج سے ہزاروں سال پہلے ایلیکزانڈر ڈا گریٹ یعنی کہ سکندر کے سامنے بھی کھڑے ہو گئے تھے یہ منگلوں کے سامنے کھڑے ہو گئے سب کے سامنے کھڑے ہو گئے اور سب سے لڑائے ان لوگوں نے تو یہ پاکستانی چھوڑ دیجئے چودری صاحب وہاں پہ آکے پنجابی میں کچھ دو چار باتیں بولیں